بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام ہے مصدق نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ہاو اننگ یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پی پی ایس کے دھرو پنجاب پلیس میں جو جا پائیں اس کے لئے کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اس کا کرائیٹیریا کیا ہے چلانفیس کیا ہے لاسٹ ڈیٹ کیا ہے اس کے علاوہ یہ بھی بتائیں گے کہ کون کون سی کنسیز ہیں ان کے اندر اور کتنی کتنی سیٹیں ہیں تمام ویڈیو میں ڈیٹیل سے بات کریں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ویب سائٹ جا پی لرڈ کے نام سے میرے پاس میں نے اوپن کی ہوئی ہے آپ جیسے ہی گوگل پہ جا پی لرڈ لکھیں گے تو آپ کے سامنے آ جائے گا یہ والی ویب سائٹ کچھ اس طرح کے انٹرفیرنش ہو جائے گا اگر آپ موبائل سے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس سائٹ پہ تیم ڈاٹ اس طرح کے نظر آئیں گے آپ اس پہ کلک کیجئے گا اور ڈیکس ٹاپ کا مارڈ کا اپشن آئے گا آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کے سکرین اوپن ہو جائے گی تو جسٹ پہلی ویب سائٹ ہے میں یہاں سے اس کو اوپن کر لیتا ہوں جیسے ہی آپ اوپن کریں گے تو کچھ اس طرح کے انٹرفیرنش آپ کے سامنے شو ہو جائے گا یہاں آپ اسے تھوڑا سا سکرول ڈاؤن کریں گے تو یہاں پہ آ جائے گا بی پی ایس پنجاب پولیس چاب ٹو تھوزن ٹوانٹی ون انہس ٹینو گرافر بی پی ایس پندرہ میل اینڈ فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ اپلائی نہ ہو کے اپشن پہ کلک کریں گے تو تمام ڈیٹیل آپ کے سامنے اوپن ہو جائیں گی میں نے اپلائی نہ ہو کے اپشن پہ جیسے ہی کلک کیا تو یہاں یہ بتا رہے ہیں سیلری ہوگی 35000 سے 80000 تک اور ایج آپ کی ہونے چاہیے اٹھارہ سے پچاس جینڈر میل فی میل اور شی میل سکیل ہے جی شارٹ ہینڈ اور میڈیکل اور اس کے علاوہ یہ انہوں نے بتایا ہوا ہے کون کون سی ہیں ویکنسی سب انسپیکٹر سٹینو گرافر میڈیکل افیسر اور اسسٹنٹ ڈریکٹر اور اسوسیئیٹ پروہیسر یہاں پہ انہوں نے یہ چار اگست سے آئی ہیں اور لاسٹ ڈیٹ ہے اس کے 23 اگست 2021 اور اس کے بعد اس کو تھوڑا سو اور سکرول ڈون کرتے ہیں یہاں پہ انہوں نے اور انفرمیشن دی ہوگی اس کے بارے میں الیجیبالی کرائیٹیریہ فارا سٹینو گرافر جوافینا پنجابلس دیپارٹمنٹ تو یہ انہوں نے کرائیٹیریہ بتایا ہوا ہے سٹینو گرافر کے لیے سٹینو گرافر کے لیے بیچر ڈگری سیکنڈ ڈیویزن کے ساتھ ہونا آپ کی لازمی ہے اور سیونٹین ورڈ شارٹ ہینڈ سپیڈ آپ کی ہونی چاہیے انگلش میں اور فورٹین ورڈ پارا منٹ کمپیوٹر ٹائپنگ سپیڈ ہونی چاہیے یہ انہوں نے مانگا ہوا ہے تھری منت کریکٹیف کیٹ آف ایم ایس آفیس آپ کا ڈپلومہ بھی ہونا چاہیے تین منت کا ایم ایس آفیس کا تو انہوں نے یہ ہے سٹینو گرافر کے لیے انہوں نے یہ الیجیبیلٹی مانگی ہوئی ہے اس کے بعد ہے جی وکنسی پوسٹ آف پنجاب پولیس دیپارٹمنٹ سٹینو گرافر اور سٹینو گرافر کے لیے انہوں نے ساب انجینئر اور اسسسٹنٹ ڈریکٹر تمام کی پروفیشن انہوں نے بتائی ہوئی ہے جسٹ یہاں پہ ہاو ٹو اپلائی فر پی پی ایس پنجاب پولیس جا پر ٹوزنٹ ون ٹی ون وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کا طریقہ کار انہوں نے کچھ سٹیپ میں یہاں پہ بتایا ہوا ہے اور اس کے بعد ہے جی یہاں پہ انہوں نے اپنا ایڈ دیا ہوا ہے اگر آپ ایڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ جسٹ یہاں پہ کلک کریں گے اور یہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا جیسی اوپن ہوگا یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں انہوں نے کیا بتایا ہوا ہے انہوں نے یہاں پہ بھی یہ آیا ہے جی کیٹیگری ڈاؤن نیوز پیپر میں انہوں نے بتایا ہوا ہے اور پی پی ایس پنجاب فلیس ٹو تھوزن ٹونٹی ون فارس ٹینو گرائی فر پی سکیل انہوں نے بتایا ہوا ہے جی فیفٹین میل فیمیل شی میل تین اپلائی کر سکتے ہیں جی سکیل ریکوائرمنٹ ہے میڈیکل ہے اور گریجویشن انٹرمیڈیئٹ مانسٹر ڈگری کے اپلائی کر سکتے ہیں جی لاس ڈیٹ ہے 23 اگست 2021 اپلیکیشن فارم پی ڈی آف میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کلک کریں گے تو پی ڈی آف میں آپ دیکھ لیں گے اگر آپ اس کا ایڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ جسٹ یہاں پہ کلک کریں گے اور ایڈ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا جیسے یہ ایڈ اوپن ہوگا تو اس کو میں تھوڑا سا زوم کر لیتا ہوں جیسے ہی میں اس کو زوم کروں گا تو یہاں پہ انہوں نے بتایا ہوا ہے جی 136 305 پوسٹ ہیں آل پنجاب اس پہ 183 ہیں اور سپیشل پرسن کوئٹا 16 ہے مجورٹی کوئٹا 26 ہے اور وومن کوئٹا 80 ہے اور سیریل نمبر ہے 170 اور کیس نمبر ہے 106 آر جی 2021 یہ آپ نے جس میں اپلائی کرنا ہے اس کا کیس نمبر آپ کو یاد رکھنا پڑے گا اگر آپ خود اپلائی کر رہے ہیں تو سکیل ہے جیس کا 15 15 اور سٹین و گرافر کی ہے بیچر ڈگری سیکنڈ فائی ویر کی سیکشن کر کے یہ 30 ویر کر دیتے ہیں اور میل فی میل اور اپلائی کر سکتے ہیں تمام یہ انہوں نے ڈیٹیل بتائی ہے اس کے بعد اس کے لیے انہوں نے جو ایک ہی ہے اور اس کا کیس نمبر یہ ہے اگر آپ نے ابھی بتا رہا ہوں اپلائی کرنا ہے انجینئر کا اس کی بھی پوسٹ ایک ہے اور اس کا بھی بتا ہو ہے سیکنڈ کلاس ڈیپلوم این سیول انجینئر پرام ریکنوائز بورڈ انسیٹیوڈ ویڈ ٹو ویر ایکسپیرینس ان دا ریلیون فیل دو سال کا انہوں نے ایکسپیرینس بھی مانگا ہوا ہے اور انہوں دی ہوئی ہے اب اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ آپ اپلائی کیسے کریں گے یہاں پہ کلک کریں جی اپلائی آن لائن میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں جیسے ہی میں کلک کروں گا تو میرے پاس کچھ اس طرح کا انٹریفیرنس اوپن ہو جائے گا اور یہ انہوں نے بتا ہوا ہے فالاد پوسٹ فیلڈ ریٹن ٹیسٹ فالوین انٹریفیو انٹریفیو آلاؤن یہ انہوں نے ریگوائرمنٹ بتائی ہوئے ہیں کہ آپ نے انہوں کو فالو کرنا ہے پولیس ہی ان کی ہے کچھ تو انہوں کہہ رہے ہیں جی تین پوسٹ پہ آپ کم سے کم اپلائی کر سکتے ہیں تھری شیل بی نو چانس فار کمپوزر اگزام تین پہ کر سکتے ہیں اس سے زیادہ کے لیے آپ کو حلیدہ سے چلانے پڑھ پڑھے گا اس طرح کچھ کنڈیشن نہیں فالوین ٹی 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 چالیس پرسینٹ آپ کے لیے نمبر لینا ضروری ہے وہ کہہ رہے ہیں جی باٹ ہی شی کوڈ نہ بی اپ ٹی 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 اس کے بعد آپ کے پاس اپلیکیشن فارم آ جائے گا سب سے پہلے آپ یہاں سے پوسٹ سیلیکٹ کریں گے پہلے آپ پوسٹ وہاں پہ ایڈ پہ دیکھیں کہ کون سی آپ نے اپلائی کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے سٹینو گرافر کے لیے میں اپلائی کر کے دکھاتا ہوں آپ کو فرضی طور پر تو میں اس پہ کلک کروں گا اور یہ تمام پھر ان کا ایڈ نمبر اور یہ ہے اور کیس نمبر یہ ہے جو وہاں پہ پٹ تھا ڈگری ہے جی انہوں نے بتایا ہوا ہے ایڈوکیشن کے بارے میں تمام ایٹومیٹکلی پٹ ہو کے آپ کے سامنے آ جائیں گے اور فیس انہوں نے بتائی ہوئی ہے لاسٹ ڈیٹ کلوزن ڈیٹ بتائی ہوئی ہے فیل چلان سب سے پہلے ڈاؤنلوڈ کریں گے یہ ہے چلان ڈاؤنلوڈ کرنے کا طریقہ کیا ہے چی آپ کلک کریں گے اور آپ کے سامنے چلان فارم نمبر ون کچھ ہے اس کو نیم دینا چاہیے جو بھی آپ دے سکتے ہیں اور یہ پہ پی ڈی ایس سیو کروں گا تو یہ دیکھیں سیو ہو گیا اس کے بعد آپ اس کو بیک کریں گے جیسے بیک کریں گے تو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کلک کریں گے اور اگر آپ پردو میں دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ انہوں نے ہدایہ دی ہی امیدوار کو سکتی سے دار کی جاتی ہے کہ کسی ایسے شخص سے رابطہ نہ کرے جو آپ کو پنجاب پبلک سرویس کمیشن کے ذریعے ملازمت دلوا سکتا ہوں آپ اپنی قابلیت اور اللہ سبحانہ و تعالی پر بروسہ رکھیں اگر کوئی مشہور شخص یہاں پہ کلی کریں گے اور آپ کے سامنے ان کی تمام انفرمیشن اوپن ہو جائے گی تو آپ اسے پڑھ لیجئے گا اور اس کے بعد چلتے ہیں جی آگے اپلائی کیسے کرنا ابھی یہ اپن ہو رہا ہے ابھی تو یہاں پہ انہوں نے تمام ڈیٹیل بتائی ہو ہے تو میں جناب ان کو اگنور کرتا ہوں اور ہم چلتے ہیں یہ ویب سائٹ پہ یہاں پہ آئی ہم کنفرم کر دیا اور اس کے بعد اپلائی آن لائن جیسی آپ اپلائی آن لائن کا اپشن پہ کلک کریں گے تو یہ آجائے گا آپ کس چیز پہ اپلائی کر رہے ہیں جی سٹین او گرافر کے لیے اور دیپارٹمنٹ ہے پنجاب پولیس ڈیپارٹمنٹ ہے اور ایڈوارٹائز کے اس نمبر یہ تھا اور سی ای نائسی آپ یہاں پہ لکھیں گے سی ای نائسی نمبر وید آؤٹ ڈیش جب گیر آپ یہاں پہ لکھیں گے ایمیل اڈریس اپنا فون نمبر لکھیں گے ہوں سی نائسی نمبر لکھنے کے بعد آپ یہاں پہ لکھیں گے اپنا ای میل اڈریس تو میں یہاں پہ ای میل اڈریس بھی کچھ لکھ دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے جی فون نمبر 0304 بتا رہا ہوں میں فرضی پوٹی کر رہا ہوں سب کچھ تو آپ نے اپنا ہوئی اور جینڈر یہاں سے آپ سیلیکٹ کریں گے جی میں کر لیتا ہوں جی میل ہوں تو میل کر لیتا ہوں اور اس کے بعد ڈیٹا آپ برث آپ نے لکھنی ہے جی اور پہلے آپ گورنمنٹ جاب کرتے ہیں اگر آپ کرتے ہیں تو اگر نہیں کرتے تو آپ لکھیں گے سپیشل پرسن نو بھئی ہم کوئی سپیشل پرسن نہیں ہم ایسے بھی نہیں ہیں اور اس کے بعد اپلیکیشن پرم کلک کریں گے تو آپ کے پاس کچھ اس طرح کے انٹرفیرنس اوپن ہو جائے یہاں پہ آپ نے اپلوڈ پیچر اپلوڈ کرنی ہے اور شناختی کارڈ نمبر یہاں سے چیوز فائل کے اپشن پہ کلک کریں گے تو آپ اپنی پکچر اپلوڈ کر دیں گے پکچر پہ تو یہ بھی چیوز فائل کہہ رہا ہے تو چیوز فائل کریں گے یہاں پہ اپلوڈ کر دیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ کہہ رہا ہے جی اپلوڈ اپنی چناہتی بھی لیس تین ہے پچیس کے بھی اور اس کے بعد نیچے آ جائیں گے نیچے یہ بینک رسپیکٹی انفرمیشن سٹیٹس ہے یہ ہے جی جو پی پی ایس کے پہلے کام کر رہے ہیں پی پی ایس کے اندر یہ ان کے لیے آپ اس کو چھوڑ دی جی گا پرسنل اگنائز سٹیٹس یہاں سی این آئی سی سی این آئی سی ایکس پیری ڈیٹ اڈریس اور فون نمبر تمام انفرمیشن آپ یہاں پہ کریں گے اپلوڈ کریں گے اور اپلوڈ کرنے کے بعد پھر بیک پہ جائیں گے اور یہاں پہ ایڈ کیا اپشن پہ ہو جائے گا یہ ایڈ اس کے بعد ایڈیوکیشن ریکوائرمنٹ سٹیٹس تو یہاں پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کی ایڈیوکیشن مانگے گا جی پلیز سیلیکٹ ویچ سیٹ اپ یور کوالیفکیشن یہاں پہ ریکارڈ فیوچر یہاں پہ تمام کوالیفکیشن آپ یہاں پہ انٹر کریں جیسے اوپن ایڈیوکیشن کرنی ہے اس کے بعد انٹرمیڈیئٹ اور اس کے بعد بیچلر اور اس کے بعد یہ ڈپلومہ یا کچھ بھی آپ نے کی ایم ایس آفس کا جو ڈپلومہ مانگ رہے تھے وہ بھی آپ نے اپلوڈ کرنا ہے جیسے جیسے آپ اپلوڈ کرتے جائیں گے تو سیٹ نمبر ون پہ کلک کریں گے آپ جیسے ہی کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کے سامنے یہ اوپن ہو جائے گا اور یہاں پہ آپ اس کی انفرمیشن ڈالیں گے اور اس کے بعد تو کی اور ثری کی ایسی آپ اور کی انفرمیشن ڈالیں گے اور یہاں پہ ایڈ کر دیں گے جیسے آپ ایڈ کریں گے تو اس کے بعد آ جائے گا ایڈ کیشن ریکارڈ سٹیٹس یہ تو ہو گا سرویس ریکارڈ اکسپائری سٹیٹس ناٹ اپلیکیبل تو یہ آپ ایڈ کر بھی سکتے ہیں نہیں بھی کر سکتے اپلیکیشن سٹیٹر یور گیون انفرمیشن انکمپلی سبمیٹ ہو جائے گی امیل کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ ہم ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ ایسی ویڈیو اپلوڈ کرتے رہتے ہیں